ویلکم تو ویب لائن ہائی ایکسپیکٹیشن ہے پر میری فیملی میں اس کا کیا کروں دوسری اور ہاملز زینگ مینشن کو دیکھتے ہیں یہاں پر بائیلین بیٹھا تھا اس کے بچوں میں کئی تھی کئی کہتی ہے کہ ڈیڈ آپ نے اس ایڈیٹ کو گو فیملی میں کیوں چھانے دیا آپ کو پتا ہے نہ کہ اس سے زیادہ بیٹر میں ہوں تو بائیلین کہتا ہے کہ بس بہت ہوا تو کئی کہتی ہے کہ ڈیڈ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے تو بائیلین کہتا ہے کہ تمہاری سسٹر اور پریسیڈنٹ گو دونوں ہی ایک دوسرے کو کافی ٹائم سے جانتے ہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ پریسیڈنٹ گو اپنے گھر میں کسی اچنبی کو گھسنے دیں گے ویسے بھی تمہاری بہن وہاں پر کوئی تھاڑ مارنے کا کام تو نہیں کرنے گئی ہے وہ بس وہاں پر ایک نانی کا کام کر رہی ہے یہ ہماری فیملی کے لیے ایک شرم چھناک بات ہے جہاں تک تمہاری کیپیبلیٹی ہے تو تم تو یہ کام کر ہی نہیں سکتی تو گئی کہتی ہے کہ آپ اپنے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں بائیلین کہتا ہے کہ میری پیاری ڈاٹر تمہاری بہن بس گودونگیاں کے ساتھ کلوز ہے کیونکہ اس میں میرا ہی فائدہ ہے وہ گودونگیاں کے ساتھ کلوز ہوگی اور گودونگیاں چھو بھی کرتا ہے اس کی مجھ جھنکہ ری دے گی اس لیے میں نے اسے وہاں پر بھیچا ہے یہ سنکر گئی کہتی ہے کہ یہ سچ میں یعنی کہ میرا چانس ابھی بھی لگ سکتا ہے وہ تو بڑی ہی خوش ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کی جانے کے بعد بائیلین سوچتا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ زینگیو یافر کے ہی چھائے مجھے تو بس گودونگیاں سے مطلب ہے اور مجھے جو ملنے والا بینیفٹ ہے اس سے مطلب ہے یہاں پر گھر میں انوو کہتا ہے کہ دیڈ یہاں پر آئیے سسٹر زینگیو نے ہماری لئے ککنگ کی ہے تو وہ کہتا ہے کہ شاویو میں نے تم سے ککنگ کرنے کو منع کیا تھا نا تو تم اتنا زیادہ کام کرتی کیوں ہو تو زینگیو کہتی ہے کہ سرہ مجھے سمجھانے دو مجھے یہ کام کرنا اچھا لگتا ہے اس لیے میں کر رہی ہوں اور اوپر سے میں نے کانٹریک کا ایک رول بھی نہیں توڑا ہے تو اس ساب سے میں کھانا بنا سکتی ہوں یہ سن کر گودونگ یانگ سمیل کرتا ہے آگے بریک فاشٹ ریڈی ہو جاتا ہے تو یہ دونوں کھانے کے لئے بیٹھے تھے زینگیو اپنے من میں سوچتی ہے کہ ان دونوں کو کیا میرا کھانا پسند آئے گا گودونگ یانگ کہتا ہے کہ یہ تو کافی زیادہ ٹیسٹی ہے وہ انوو سے بھی پوچھتا ہے تو انوو کہتا ہے کہ ہاں سچ کہاں دیلیشیس ہے تو زینگیو کہتی ہے کہ تینک یو کہ تمہیں میرا کھانا پسند آیا آگے گودونگ یانگ کمپنی شاتائن پوچھتا ہے کہ آج کل کیا چل رہا ہے تو سیکریٹری اسے کہتا ہے کہ آج کل تو فینگی تھوڑا شانت بیٹھا ہے پر آپ کی جو ماں ہے وہ کافی زیادہ ای میل پیچ رہی ہے وہ لیٹل یانگ ماسٹر سے ملنا چاہتی ہے تو گودونگ یانگ کہتا ہے کہ پریشن مت کرو وہ عورت میری ماں نہیں ہے پھر وہ اپنے من میں سوچنے لگتا ہے کہ اس نے مجھے انہیں ڈیٹ کو چھوڑ دیا تھا انہیں دوسرے کسی امیر آدمی سے شادی کر لی تھی اب وہ واپس آنا چاہتی ہے وہ ایسا کر کیوں رہی ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا وہ اپنے سیکریٹری کو آرڈر دیتا ہے کہ زینگیو اور آنوو دونوں کو ہی سیکریٹلی پروٹیکٹ کرنا ان لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ان کے آس پاس باڈی گارڈ ہے تو سیکریٹری کہتا ہے کہ ہاں کام ہو جائے گا یہ دونوں ابھی گارڈن میں ریبٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر سیکریٹری ایک ٹیچر کو لے کر آتا ہے ان کہتا ہے کہ لیٹل ینگ ماسٹر آج سے یہ آپ کی نئی ٹیچر ہے یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ مجھے پڑھائی نہیں کرنی ہے اس ٹیچر کا نام لی رونگ تھا تو زینگیو اسے ہیلو کہتی ہے ان آنوو سے کہتی ہے کہ تم ایک گوڈ بوئی ہونا تو پڑھائی کرنا سٹارٹ کر دو ورنیٹ تمہارے ڈیٹ کو پتہ لگ جائے گا تو وہ تمہیں پنش کریں گے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں چھاتا ہوں لی رونگ سیکریٹری سے پوچھتی ہے کیفو لڑکی کون ہے مجھے تو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہاں پر ایک لڑکی بھی ہے تو سیکریٹری کہتا ہے کیفو ہمارے باس کی گیسٹ ہے تھوڑے دن تک یہیں پر ہی رکنے والی ہے یہ سن کر لی رونگ اپنے من میں سوچنے لگتی ہے کہ اچھا ہے کی گیسٹ ہے یعنی کی میں گودنگیاں کے ساتھ کلوز ہو سکتی ہوں یہ سن یہی پر ہی کٹ ہوتا ہے اگلے سن میں ہم دیکھتے ہیں کہ آنو آتا ہے زنگیو کے پانسین کہتا ہے کہ میں تمہاری کوکنگ میں مدد کرتا ہوں زنگیو کہتی ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے آنو کہتا ہے کہ ہم لوگ اس ٹیچر لیروں کے ساتھ نہ کھائے زنگیو پوچھتی ہے کیوں کیا وہ تمہیں پسند نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے وہ پسند نہیں ہے زنگیو پوچھتی ہے کہ وہ تو کتنی پریٹی اینڈ سمارٹ ہے پھر تمہیں وہ پسند کیوں نہیں ہے تو آنو کہتا ہے کہ لیسن کے دوران وہ بار بار مجھ سے ڈیٹ کے بارے میں سوال پوچھ رہی تھی ان یہ بھی پوچھتی ہے کہ آج کی ڈریس میری کیسی ہے تبیہی وہاں پر لیرونگ آ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے تو بہت ہی بھوک لگی ہے کھانا کیا تیار ہے تو زنگیو کہتی ہے کہ ہاں آلموسٹ بس بننے ہی والا ہے لیرونگ اس طرف آ رہی تھی تو زنگیو سے پوچھتی ہے کہ کل کے گلاس کے لیے کہ تم نے ٹیچنگ مٹیریل تیار کر لیا تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو ایک چھوٹا بچہ ہے اسی بھلا مٹیریل کی کیا ضرورت ہوگی زنگیو کہتی ہے کہ یہ ساری باتیں تو کانٹریک میں لکھی ہے یہ سن کر لیرونگ غصہ کرنے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے میری ٹیچنگ کو جھج کیا اور جہاں تک مجھے پتا ہے تو آنوو کو پڑھائی میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے تو تم بچ میں پڑھنے والی ہوتی کون ہو آنوو کہتا ہے کہ میں نے کب کہا کہ مجھے پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں ہے لیرونگ کہتی ہے تو تم کیا اس چھوٹے بچے کی سائیڈ لینے والی ہو زنگیو کہتی ہے کہ مجھے آنوو پر پورا یقین ہے لیرونگ کہتی ہے کہ تم ہو کیا تم یہاں پر صرف ایک گیسٹ بن کر ہی آئی ہو پیچھے کھڑا گودھوں گیا اس کی باتوں کو سن لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ آج سے ہی تم فائر ہو سر اس کے ساتھ یہ والا چپٹر ہوتا ہے یہیں پر ہی ختم don't forget to like, share and subscribe thank you for watching